تو اولمپک ٹیم کے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہر سنبھاؤ کوشش کی بینیش نے ہر سنبھاؤ کوشش کی کہ وہ فائنل مقابلے سے پہلے وزن دینے سے پہلے وہ اپنا وزن کم کر لے لیکن اس کے باوجود صرف سو گرام سے وہ چوک گئیں اب سوال یہاں پر سیما ملک جی یہ بھی ہے کہ اگر اس طریقے سے سوال کھڑے کیے جائیں گے تو جتنے بھی ایتھلیٹ ہیں سب کا منوبل گرے گا جن کے ساتھ سٹاف اور ٹیم جاتی ہے ان کا بھی منوبل گرے گا بھروسہ اڑ جائے گا کیوں اس پراجیتی کی جا رہی ہے دیکھیں آج جو بھی ہوا بہت درباگی تون ہے ایک سوٹالیس تروں لوگوں کی آشائے تھی گول میڈل آئے گا ہمارے پاس وینیش فوکرٹ شیس ویری امپورٹن پسن آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا پہلے اور اس طرح سے انہوں نے پھر سے اپنا آپ کو ریوائیب کرا اور اس کے ساتھ پہلے گا ان کے ساتھ پہلے گا اسے میں رہا ہی ساتھ پہلے گا اور دیکھیں یہ جو بھی ہوا ہے یہ بات ہے کہ آپ نے سمیڈی ایرسی سے سپیکنگ ای تھنک آپ کوئی نہیں کہہ رہا ابھی کوئی نہیں کہہ رہا پلیز آپ بولیں جی میں یہ کہہ کی تھی جو کچھ بھی ہوا ہے بہت درباگی بول ہے اور جس طرح سے مطلب دیکھیں جس طرح سے ہمارے پردان منتری جو ہیں اتنے دنوں تک وہ کچھ بھی نہیں بولے جب وہ سڑکوں پہ گھسیٹی گئی اس کے بعد وہ نے اتنی محنت کری اتنی کوشش کری اس کے بعد وہ اس لیول تک پہنچی ہیں ایک آشا تھی کہ ایک گولڈ میڈل ہمارے پاس آئے گا پر جس طرح سے سب کی آشا ٹوٹی ہے تو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے سیما ملک جی نہیں نہیں سیما ملک جی جو اپنا پوائنٹ ہے کھل کر رکھی کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ گولڈ نہیں وہ جیت پائیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی تو یہ سرکار کی وجہ سے ہوا یہ بی جی پی کی وجہ سے ہوا نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ دی کی سرکار کی وجہ سے ہوا میں بھی جانتی ہوں کہ انٹرنیشنل روز ہوں گے پھر کس نے کی ساجش سوال تو یہی ہے کس نے کی ساجش کیا ملا اس ساجش سے ایک سوال ہے کس نے ساجش کی ہے تو جواب ہم نہیں دے سکتے پر یہ ہے کہ یہ ساجش جو ہے اج کچھ بھی چیز ہے اور لوکل لیول پہ ہوئی کہ ان کے لوگوں نے ان کے کیر نہیں کری تھی میں سجدار جی اور کپی جی آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے ٹینہ کرمویر جی میں آپ کے پاس پھر سے آ رہا ہوں ٹینہ کرمویر جی آپ کو پتا ہے کہ نیچرل ویٹ پہ 53 کلو گرام میں اس ورگ میں کھیلتی تھی پہلے وینش فگاٹ جو اس وقت ڈاکٹر کا بیان آپ نے سنا کہ فروری دوہزار چوبیس تک ترپن کلو گرام ورگ بھار پر وہ کھیلتی تھی اس کٹیگری میں کھیلتی تھی انہوں نے اپنا وزن کم کیا 50 کلو گرام کے لیے اور اس کے بعد وہ کوالیفائی کی اولمپک کے لیے اور وہ 50 کلو گرام کٹیگری میں کھیل رہی تھی کسی بھی ریسلر سے آپ پوچھ لیجئے کہ ان کو وزن ان کا بڑھتا ہے گھٹانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ سادیشن کسی نے بڑھا دیا ایسا ہوتا ہے دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیش کے پردھان منتری کے پرچار تانتر کہتا ہے کہ دیش میں ڈنگ کا بجرہ ویدیش میں ڈنگ کا بجرہ ہے وہ روس یکرین یود رکوا دیتے ہیں صاحب تو صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ دیش کی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب ان کا اتنا ڈنگ کا بجرہ ہے تو چیلنج کریے نا اس کو اس کو آئیو سی میں چیلنج کرنا چاہیے تکھیل منتری کو منسوک صاحب کو کرنا چاہیے کہ نہیں چیلنج میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں یہ صرف بولڈ کا سوال نہیں ہے یہ پورے دیش کا سوال ہے اور یہ دیش کی آتسمان کا سوال ہے اور آپ دیکھیں گے جو چھوٹے چھوٹے دیش جب اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے کھلاریوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو دیش کے پردھان منتری کیسے ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیے ارے جب کوئی یود میں بھی اگر کوئی یودہ ہار جاتا ہے تو سینسا کیا کرتے ہیں راجہ کیا کرتے ہیں ان کو پروسائید کرتے ہیں ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ واپس آ جائیے اپنے دیش میں یہ بہت سرم نیاک بیان تھا اور دیش کے پردھان منتری گرویتا پونیا رلڈ کی پروکتہ بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہے گرویتا پونیا جی گرویتا پونیا جی وپکش کو اب بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ریسلرز کے وزن میں اچانک سے دس گرام بیس گرام سو گرام کی بڑوتری ہو سکتی ہے جس کو چاہ کر کے بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ساجشن مڑھایا گیا ہے جو ان کے ساتھ اس سٹاف اور ٹیم گئی تھی اس نے ساجش کی کہ وگاٹ فائنل نہ کھیل پائے گولڈ نہ جیت پائے نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وپکش جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن یہ بہت دورباگیا پون بات ہے کہ ہماری جو وہ ہیں وینیش پوگاٹ جی ہیں انہوں نے اتنی انگرش کیا اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچی ہے اور ان کا ایک دم سو گرام بجن بڑھ گیا ہے تو یہ ایک بہت چنتا جنگ بات ہے اور اس پر ایک کالیوائی کی جائے گی جو بھی ساجش کے تحت تو ہے وہ بھی سب نکالا جائے گا اور اول انڈیا کوشتی شنگت کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے کون اس میں شامل ہے کیا ہے سب کچھ پتا چل جائے گا آپ بھی کچھ دن ہو کے بعد رلڈ کو بھی لگ رہا ہے رلڈ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کی ساجش ہوئی ہے ہاں کچھ لگ رہا ہے کہ اس طرح سے کچھ ساجش کے تحت ہو سکتا ہے جو صدار جی جواب دیجئے آپ کی کی سیوگی ہے رلڈ رلڈ کی پروکتہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی شک ہو رہا ہے کوئی ساجش ہوئی ہے جہاں چھونی چاہیے ہاں ساجش ہو سکتا ہے نتیو جی نتیو جی نتیو جی اس میں ساجش کا کوئی ساجش کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے ابھی جن ڈاکٹر کی بیان آپ چھوڑا لے تھے ہم سب جانتے ہیں اور میں آگرہ کروں گا پورا پینل ایک بار جا کر کے دیکھے اور کوئی بھی بیان بلکل گئر زمیداران طریقے سے نہیں دینا چاہیے وینیش فگات جی 53 کلو گرام کی کٹیگری میں کھیلتی تھی ان کا ویٹ اس کٹیگری سے بھی اوپر تھا وہ کٹ ڈاون کر کے 53 میں کھیلتی تھی فیبرری میں جب وہ کالیفائن میں گئی تب بھی وہ 52 کجیز کی تھی جو ہائیسٹ میکسیمم اوورویٹ اولمپک میں اللہ اوڈ وہ اترے پہ تھی اب ان کے سارے گیمز میں کل ہم سب جاتے ہیں ان کے تین باؤٹ تھی اور دن سبا ویٹ چیک کیا جاتا ہے سوا ساتھ سے ساڑھے ساتھ مجھے کے بیج میں یہ اولمپک کا رول ہے ان کو کل سبا بھی جب ان کا ویٹ ہونا تھا تب بھی وہ تھوڑا سا اوورویٹ تھی اور جتنا عدیقتم پریاس کیا جا سکتا تھا ان کے کچھ ہیئر ٹرم کر کے کچھ اور انہے چیزیں کر کے ان کو اندر ویٹ لائیا گیا اب تین میچز انہوں نے کھیلے سبا میں کروپ سے کوئی پلیئر تین میچز کھیل رہا ہے وہ ڈی آئیڈریٹڈ ہے وہ پانی نہیں پی رہا ہے وہ کھانا کم کھا رہا ہے اپنے ویٹ کو کم رکھنے کے لیے تو وہ تین میچز میں پورے دن میں کچھ تو کھائے گا پیے گا تین میچز کے اند کے بعد وہ ڈھائی کلو اوپر تھی رات کو بارہ گھنٹے لگاتار وہ اور ان کی پوری ٹیم وہ سویم سائیکلنگ کرتی رہی سپا کرتی رہی سونا کرتی رہی وہ بھاگی انہیں ہر پرکار کا کام کیا پر بارہ گھنٹوں میں وہ ادھیکتم جتنا کم کر پائیں وہ اترا ہی کم کر پائیں یہ سو گلوگرام زیادہ نہیں ہے یہ ڈھائی کلو جو زیادہ تھا اس کو گھٹا کلانے میں سو گلوگرام جو بچ گیا بارہ گھنٹے کے افدی میں یہ اس کا کیس ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے پر میں مانتا ہوں میں کانگریس پارٹی کی جو پراؤکتہ کہہ رہی تھی میں ان سے آگرہ کروں گا تھوڑا سا تو سوچ کر جواب دیجئے آپ کے کترکوں کا پورا جواب تو میں نہیں دوں گا جو پردھان منتری نے ٹویٹ کیا ہے دیش کی جنتہ اور آپ کے درشک سب جانتے ہیں پردھان منتری نے ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ وینیش آپ چیمپین آف چیمپینز ہیں آپ ہر ایک بھارتیے کا گورب ہے اور انسپیریشن ہے آج کا جو سیٹ بیک ہے اس کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا آپ ریزلینس کی اپیٹوم ہے آپ کا نیچر ہے چیلنج اس کو ہیڈ آل لڑنے کا اور جب آپ واپس آئیں گی آپ مضبوط ہو کے آئیے گا یہ کیا کہہ رہی ہے کانگریس پارٹی کے پراؤکتہ کہ واپس آجائیے اگر وہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے آپ مضبوط ہو کے آئیے گا پورا دیش آپ کے ساتھ کھنا آپ دیش کے پردھان منتری کپیز جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کپیز جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کپیز جی کپیز بھائی میں بہت صحیح بات کہہ رہا کہاں ہم لوگ کو ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ساجیس ہے کہاں ہم کو پرشن کھلا کرنا چاہیے ویدیش کی درد کی پرجا کرتے اولمپک شن کے آگے اپنی کمپلینٹس رکھ نہیں چاہیے یہ تو وکیل بن گئے ساہر ویدیشیوں کے وکیل بن گئے ہیں کہ کون کی چاریس ہے یہ نہیں ہوگا ہے تو باپر سا جاؤ باپر سا جاؤ یہ یہ سا جو دے رہے ہیں بتائیے آرے آپ کو جنا دیں سووات بہنوں کے ساتھ آپ پہلے پہنے سے نہ آج آپ کریں گے دیش کے گوڑے مدل سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے کوئی تعلقہ نہیں ہے آپ اپنی نکراتمت سوٹی کو کاف کے وجہ سے اس طرح کے بیانات دیں آپ کو دیش کے ساتھ نہیں کریں آپ مجھے بتائیے سارے سا جو دے ہیں یہ جتنی سچائی میں نے آپ کو بتائی وہ بتانے کی اوشارتہ اس لیے ہے تاکہ جتنے بھی کھیلاری ہمارے میں جا رہی ہے جو بھی کھیلاروں میں کھیل دے ان کا منومل کمنا دیش کے کسی ویٹی کا منومل کمنا جو ہمارے کو آئے ہوئے تو لڑے لگنے وہ لڑے جا رہی ہے جو دیش کو لڑے لگنے وہ لڑے جا رہی ہے پر یہ راجمیتی سے پڑھو ٹینہ کر دے ٹینہ کر دے دس سیکنڈ ٹینہ کر دے دیکھیں دیش کے پردھان منتری کیا کہہ رہے تھے وینیس کو کہ میرے گھر کی بیٹی ہے اور وہ لگاتار پروٹیسٹ کرتی رہی کیا ایک بھی ٹویٹ کیا کیا دیش کے پردھان منتری نے ساتھ کیا آپ کے گھر کی بیٹی کو کیا آپ سڑکوں پر چھوڑ دیں گے کیا آپ بکٹوں سے کجلوائیں گے یہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے آج دوگلاپن دکھا رہے ہیں سیدار جی کہہ رہے ہیں ارے آپ کل بھی ساتھ نہیں تھے آج بھی ساتھ نہیں ہے اور یہ بینے کاب ہوگا جانچ ہوگی اس کے اوپر اور جس جس کے چہرے ہیں وہ سب کے سامنے آئیں گے اور ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں یہ ساجیس ہے اور یہ سڑی انتر کیا گیا ہے دیکھیں پورا دیش مان رہا ہے پورا دیش مان رہا ہے کہ بھلے سو گرام کی وجہ سے ہم گولڈ سے چھوک گئے ہوں لیکن وینیش فگاٹ ایک ویجیتہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب وینیش فگاٹ واپس سو دیش لوٹے تو ایک ویجیتہ کی طرح ان کا سواگت کیا جانا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ سبی مہمانوں کا بار ساتھ تال ٹھوک کے مجھردے کے لیے